السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے ہمارا پرنسپل آف اینیمل افٹو میں جب ہم چپٹر ڈسکس کہہ رہے ہیں اس کا آج لاسٹ ٹوپک ہے چینج ان کروموزوم نمبر اور کروموزوم سٹرکچر اس کو آپ اوورال اس ٹوپک کو جو ہے وہ ویریشن ان کروموزوم یا پھر کروموزوم الابریشن کے نیم سے بھی جان سکتے ہیں اب کروموزوم الابریشن ہے یا ویریشن ان کروموزوم ہے دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کروموزوم کے اندر آنے والی چینجز کو ڈسکس کہنا ہے ایدر وہ چینجز جو ہیں وہ کروموزوم کے سٹرکچر کے اندر آ رہی ہیں یا جو ٹوٹل نمبر اور کروموزوم ہیں اورگنیسم کا ان کے اندر کسی قسم کا چینج آ رہا ہے اس کو جو ہے اوورال ارام کروموزوم الابریشن کا نیم بھی دیتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کروموزوم ہے کیا چیز جیسے ہم نے پہلے پاڑ چکے ہیں کہ نیوکلیس کے اندر ڈی آنے والی کون چوہے وہ پیکسٹ ہوتا ہے تھریڈ لائک سٹرکچر میں جن کو ہم کروموزوم کہتے ہیں کروموزوم کی کمپوزیشن کے بات کریں تو کروموزوم کی کمپوزیشن کے اندر ڈی آنے ہوتا ہے جو کہ ٹائٹ ٹی کوائلڈ ہوتا ہے پروٹین کے جو ہے اوپر اور جو پروٹین ہے جس کے اوپر ڈی آنے کوائل ہوتا ہے ہوں ہماری ایکیت اور ایکیت نہیں کرتے ہیں اسالنی بے چیز گرمزی الحاصل جو کہ اس کے سٹرکچر کو منٹین کرنے میں اور اس کو ریجیڈیٹی دینے میں ہیلپ کرتی ہے آپ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم بات کہتے ہیں change in structure of chromosome یعنی کہ chromosome کے سٹرکچر کے اندر کس کس طرح کی ویرییشن آتی ہیں اس میں جو سب سے پہلی ویرییشن آتی ہے وہ ہے جی chromosomal mutation chromosomal mutation کیا ہے an unpredictable change that occur in a chromosome یعنی کہ کوئی بھی sudden کوئی بھی unpredictable change ہے جو کہ جیسے اگر ہم normal division ہوتی ہے تو normal division کے دوران پتہ ہوتا ہے کہ chromosome کا pathway یہ ہوگا وہ جب divide کریں گے after division انہوں نے اس target cell تک جانا ہے اس طرح سے ان کی division ہونی ہے اس type سے ریجوائن کرنا ہے پولز کی طرح move کرنا ہے وہ سارا جو procedure ہوتا ہے وہ ایک well determined ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اب اس procedure کے اندر اگر کوئی sudden کوئی unpredictable change آ جاتی ہے جس کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ جو unpredictable change ہوگی chromosome کے اندر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ chromosome mutation ہے ٹھیک ہے chromosome mutation جب بھی ہوتی ہے تو اس کے اندازے میں بہت ساری problems ہوتی ہیں یہ chromosome mutation جو ہے وہ cell division کے دوران آنے والی کسی بھی قسم کی change کے وجہ سے آ سکتی ہے یعنی کہ during cell division جو اس کی energy ہے اس میں کسی قسم کا change آ گیا ہے environment change ہوا ہے medium change ہوا ہے cell کے اپنے اندر کسی قسم کی changes آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی chromosome mutation ہوا سکتی ہے یا پھر artificially بھی chromosome mutation ہوا سکتی ہے artificially کیسے کہ جو cell divide ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کے mutagens اپلائی کیے گئے ہیں کوئی chemical اپلائی کیا ہے یا کسی قسم کی radiation جو ہے وہ اس کے اوپر effect کر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے بھی اس کے جو chromosome ہیں ان کے اندر کوئی بھی sudden change آ سکتا ہے chromosome mutation جو ہے اس کے انتیجے میں chromosome کا number بھی change ہو سکتا ہے اور chromosome کا structure بھی change ہو سکتا ہے یعنی کہ chromosome mutation دونہ طرح سے ہو سکتی ہے سب سے پہلے جو ہم discuss کریں گے آج کی topic میں وہ ہوگا کہ جو chromosome کا structure ہے اس کے اندر کس طرح کا change آتا ہے یعنی کہ change in chromosome اور structure یا پھر variation in chromosome structure chromosome کے structure کے اندر جو mutations آتی ہیں وہ mainly four type کی ہوتی ہیں a deletion duplication aversion and translocation one by one ان کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی deletion کیا ہے overall اگر ہم اس کی summary دیکھیں تو deletion اور duplication جو ہے یہ ایسا procedure ہوتا ہے ایسی mutation ہوتی ہے جس کے اندر جو chromosome کے اندر مجھوڈ dna یعنی ہے اس dna کی amount change ہوتی ہے یعنی کہ chromosome dna کی اندر اگر کسی بھی قسم کا change آئے گا تو وہ یا تو deletion کی وضا سے آئے گا یا پھر duplication کی وضا سے آئے گا اس کے بعد جو inversion ہے یہ ایسا change ہے ایسی mutation ہے جس میں جو chromosome میں اس کی orientation change ہوتی ہے یعنی کہ overall اس کے اندر کوئی چیز add یا delete نہیں ہوتی لیکن اس کی ایک orientation ہوتی ہے اس کی orientation change ہو جاتی ہے اس کے بعد translocation ہے translocation ایسی ہے جس کے names ہزار ہے transmine ہوتا variable chromosome is missing or deleted یعنی کہ ایسی chromosome mutation جس میں chromosome کا کوئی بھی part وہ miss ہو جاتا ہے یا پھر وہ delete ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ deletion ہے یعنی کہ اس کے اندر سے ہوسکتے ہیں کہ اس کی length ہے وہ short ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر سے یہ پارٹ ہے وہ remove کروایا جا چکا ہے اس میں کہا ہوتے ہے کہ chromosome کے اندر سے کوئی بھی segment ہوتے وہ delete کروا دیا چاہتا ہے اور اس میں eccentric chromosomes ہوتے ہیں یعنی کہ اگر deletion ہو رہی ہے chromosome کے اندر تو chromosome ہوتے ہے ان کی case میں ان کا centromere بھی delete ہو سکتا ہے یعنی کہ centromere کو miss کر سکتے ہیں deletion کے case میں ٹھیک ہے اب deletion کے case انتیجے میں کچھ human disorders بھی ہوتے ہیں یعنی کہ animals کے اندر chromosome delete ہو گئے ہیں تو اس کا genetic پہ کیا اثر پڑے گا ان کی life پہ کیا اثر پڑے گا اس کے تیجے میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ہے keridue chet syndrome keridue chet syndrome یہ ایسا syndrome ہوتا ہے جس میں heterose chromosome کے اندر heterose chromosome deletion ہوتی ہے یعنی two different parts یا ایک chromosome کے اوپر جو parts ہیں وہ وہ delete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر chromosome number 5 کے اندر کسی قسم کی deletion ہوتی ہے تو اس کے نزیجے میں keridue chet syndrome disease ہوتی ہے جو کہ children کے اندر ہوتی ہے اور جن children کے اندر یہ disease ہوتی ہے یہ syndrome ہوتا ہے وہ children mostly mentally retarded ہوتی ہیں یعنی کہ دماغی تواسن وہ proper نہیں ہوتا ان کی age کے لہن سے اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری physical abnormalities بھی ہو سکتی ہے جسم کا کوئی حصہ miss ہے یا کوئی حصہ تیرا ہے یا پھر کوئی parts یا وہ بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے بہت بہت ساری abnormalities ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ syndrome present ہوتا ہے دلیشن کی وجہ سے جب بھول لیں گے یعنی کہ cry کی ساؤنڈ ہو یا کسی بھی کسم کی ساؤنڈ ہو تو ان کی جو ساؤنڈ ہے نورمل بیبی کی نئی ہوتی یعنی کہ اندر سی جو ایک وسل لائک یعنی کہ کہ لیں کہ ایک ساؤنڈ ان کی فیل ہوتی ہے تو ایسے لگ جیسے کوئی آواز ہے ٹھیک اب 50,000 میں سے جو ایک ہے آؤٹ آوٹ آوٹ 50,000 جو ون بیبی ہوتا ہے وہ اس syndrome سے سفر کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کافی common syndrome ہے یہ بھی اس کے علاوہ اس کے دوسرے syndrome ہوتا ہے پریدر ویلی syndrome پریدر ویلی syndrome میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نمبر 15 کی وزہ سے ہوتا ہے اس میں جو ان فین اٹس ہیں ان کی گروت پور ہوتی ہے گروت سے سفر کرتے اور پری ڈومینی ہوتے ہیں میل بیبیز ہوتے وہ اس سفر کرتے ہے اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو جو چیلڈر سفر کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیزیک بھی اب نظر آرہے ہیں اور پیڈر ویلی سنڈروم کچھ اس سافہ ہو چکا ہے اس کے بات نیچ چینج آتے کروموسوم کے سکچر کے اندر وہ ہے جی ڈوپلیکی شر یعنی کسی چیز کا ڈوپلیکی کر جانا ڈبل اپ ہو جانا ڈوپلیکی شن میں آتے ڈوپلیکی شن ڈوپلیکی 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 ڈوپلیک کروموسوم کے ساتھ جا آتے ہو جاتے جس کی کی کروموسوم کی آور آل لین آل 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 دیفرنٹ فارمز ہیں جو کہ present ہوتی ہے جس میں ٹین 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 اور کٹ اٹ ہونے کے بعد وہ اگین اسی جگہ پر آکے اٹیچ ہوتا ہے لیکن اس میں فرق کیا آتا ہے کہ اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ ون ایٹی پہ چلی جاتی ہے یعنی کہ پہلے والی سمت سے وہ بلکل اُلٹ سمت میں آکے وہاں پہ اٹیچ ہوتا ہے انورجن جو ہے وہ میلی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں پیرا سینٹرک انورجن اور پیری سینٹرک انورجن اور انورجن کی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جنیٹک مٹیریل ہے وہ نہ تو ایڈ ہوتا ہے نہ ہی لوس ہوتا ہے بلکہ صرف اس کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے اس کی جو سمت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ چینج ہاتا ہے اور دیکھیں جی اگر جو ہے ایسی انورجن ہو جیسے کہ مارے پاس یہ کرومسوم میں یہ اس کا سینٹرل پوائٹ یعنی کہ سینٹرومیر ہے یہاں پہ آپ دیکھنے کہ یہ جو ہے سیگمٹ ہے اس کو نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے اگین اٹیچ کرنا ہے تو جب یہاں پہ اگین اٹیچ ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ون ایٹی پہ روٹیٹ ہو گیا ہے یعنی کہ بلکل ہی ریورس ہو کے اٹیچ ہوا ہے اوریچنل میں جو گرین کلر ہے وہ ہمیں نیچے والی سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں لیکن آفٹر میوٹیشن جو گرین ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ ہے سیگمٹ سیم ہے کیا ہوئے صرف اس کی سمت چینج ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ انورجن ہے اب اس طرح کی انورجن کی جس میں جو سینٹرومیر ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے یعنی کہ جو سیگمٹ چینج ہو رہا ہے جو سیگمٹ انورٹ ہو رہا ہے اس کے اندر سینٹرومیر انکلیوڈیڈ نہیں ہے سینٹرومیر کے علاوہ کوئی پارچ ہے وہ انورٹ ہو رہا ہے اور سینٹرومیر سیم اپنی اوریجنل پسیشن کے اوپر ہے تو اس طرح کی انورجن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرا سینٹرک انورجن ہے یعنی کہ جس میں سینٹرومیر اس انورجن کے اندر انکلیوڈیڈ نہیں ہوتا اس کے بعد اگر اس طرح کی انورجن آئے کہ دورنگ انورجن جو سینٹرومیر ہے وہ بھی انورٹ ہو جائے یعنی کہ ان کا سینٹرومیر بھی انکلیوڈ ہو تو ایسی انورجن جس میں سینٹرومیر تیک پارٹ کرتا ہے اس انورجن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی پیرا سینٹرک انورجن ہے اس کے بعد ہے جی ٹرانسلوکیشن ٹرانسلوکیشن یعنی کہ اس کی پوزیشن کا چینج ہونا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینٹرومaczego وہ کروماسوم سے بریک آٹ کرتا ہے breakout کرنے کے بعد وہ non-homologous chromosome کے ساتھ attach کر جاتا ہے یعنی کہ جہاں سے وہ breakout کیا ہے وہاں پہ دوبارہ attach ہونے کے بعد وہ کسی اور position کے اوپر جا کے attach ہو دے گا جس کی وجہ سے اس کی جو original position ہے وہ change ہو دیگی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی translocation change ہے translocation variation ہے translocation variation جو ہوتی ہے وہ mainly three types کی ہوتی ہے ان میں جو پہلی ہے وہ ہے non-reciprocal inter-chromosomal translocation اس میں کیا آتے ہیں کہ chromosome segment جو ہے وہ position change کرتا ہے within the same chromosome یعنی کہ صرف اس کی segment کی position change ہوئی ہے اس کا chromosome change نہیں ہوا اگر وہ پہلے جو ہے وہ پی آرم پہ تھا تو اب کیو آرم پہ چلا جائے گا لیکن chromosome same رہے گا اس کے بعد جی non-reciprocal inter-chromosomal translocation اس میں کیا آتے ہیں کہ جو کرومosomal segment ہے اس کی position change ہوتی ہے لیکن position کے ساتھ اس کا کرومosom بھی change ہوتا ہے وہ ایک کرومosom سے دوسرے کرومosom کے اوپر transfer کر جاتے ہیں اس کے بعد جی non-reciprocal inter-chromosomal translocation اس میں کیا آتے ہیں کہ کرومosom جو ہے وہ exchange کرتی ہیں دونوں طرف سے یعنی کہ دونوں کا جو segment ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک سے transfer ہو کے دوسرے میں جا رہا ہے بلکہ دونوں کے جو part ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر add ہوتی ہیں تو اس قسم کی جو translocation ہے اس کا ہم بہتے ہیں یہ draciprocal inter-chromosomal translocation ہے اب یہ تو ہمارے پاس جی main four types structural change in chromosome کی ان main four types کے علاوہ کچھ اور بھی structural variations ہوتی ہیں جو کہ chromosomes کے اندر ہوتی ہیں وہ باری structural variations کون کون سی ہیں ان کو دیکھ لیتی ہیں اس میں ہے جی robertsonian translocation robertsonian translocation میں کیا ہوتا ہے کہ chromosome جو ہے normal chromosome ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ acrocetic chromosome ہے ایک پائے جو ہے اس کا point short ہے ایک پائے جو ہے وہ long ہے یعنی کہ p part ہے اور q arm ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ chromosome جو ہوتے ہیں وہ اپنے extreme end پر یعنی کہ short arm جو ہے وہ اس پر breakout کرتے ہیں اور after breakout اور جو small segments ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو short segments ہے دونوں کے یہ ختم ہو گئے ہیں یہ والا chromosome بھی اس پائنٹ سے breakout ہوا یہ والا chromosome بھی اس پائنٹ سے breakout ہوا after breakout یہ دونوں کے جو small parts سے smart segments سے وہ ختم ہو گئے اور جو larger ان کے parts سے وہ آپس میں ریچوائن کر گئے after ریچوائن کی جو chromosome بنے ان کی جو length ہے وہ normal chromosome سے زیادہ ہے اور اس کے اندر دونوں ہی جو ہے وہ long arm ہے short arm ان کے اندر present نہیں ہے اس طرح کی جو translocation ہوتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ robbertsonian translocation ہے اس کے علاوہ جو robbertsonian translocation ہے یہ down syndrome جو ہوتا ہے یہ down syndrome cast کرتی ہے human beings کے اندر یا animals کے اندر ٹھیک ہے other type of chromosomal کونسی ہوتی ہیں other than یہ تو main four main types تھی ان کے علاوہ اور کون کونسی types ہوتی ہیں isochromosomes ہوتی ہیں isochromosomes ایسے chromosomes ہوتی ہیں جن کے اندر جو دونوں arms ہوتی ہیں وہ identical ہوتی ہیں ٹھیک ہے normal condition میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو chromosome ہے اس کے پاس ایک پی آرم ہے اور ایک کیو آرم ہے اب isochromosome کی case میں کیا ہوتے ہے کہ یا تو اس کے پاس دونوں ہی پی آرم ہوتی ہے یا اس کے پاس دونوں ہی کیو آرم ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ایسی ہے کہ یہ والا جو normal chromosome ہے یہ syndrome years سے breakdown کرنا تھا breakdown کرنے کے والے انہوں نے reach join کرنا تھا against یہ ہے وہ ایک پی اور ایک کیو آرم ملنا تھا تو chromosome بننا تھا لیکن reach وائن کی case میں کیا ہوا کہ جو پی والے ہیں وہ آپس میں join کر گئے جو کیو والے ہیں وہ آپس میں join کر گئے یعنی کہ دونوں جو small parts ہیں small arms ہیں وہ ایک سائٹ پہ چلے گئے دونوں large arms ہیں وہ ایک سائٹ پہ چلے گئے same arms ہوگئے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ isochromosome ہے isochromosome کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ jeans کی جو copies ہوتی ہیں وہ double ہو جاتی ہیں یعنی کہ جو جیسے اگر یہ والے اس پہ اور اس پہ دونوں جو qi دونوں کی اوپر جو jeans ہیں وہ same ہیں تو یہ copies double ہوگی لیکن جو پی والے تھے وہ ان کے اندر ہیں یعنی کہ کچھ jeans کی copy double ہو جاتی ہیں اور کچھ کی جو ہے وہ بلکلی miss ہو جاتی ہیں اس کے بعد next construction change آتے ہیں وہ ہے disetering chromosome disentric chromosome کے اندر کیا ہوتا ہے کہ chromosome جو ہے وہ ایک single construction point ہوتا ہے chromosome کے اندر لیکن disentric chromosome کی case میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی abnormal fusion ہوتی ہے اور after abnormal fusion ایک chromosome کے اندر two construction point یعنی کہ دو centromere آ جاتے ہیں جس کے ویسے جو ہے وہ اس کو diacentric یعنی کہ دو centers والا کہتے ہیں diacentric mutation کے اندر جو genetic material ہوتا ہے وہ کافی ہاتھ تک loss ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ link chromosome آتے ہیں link chromosome کی case میں کیا ہوتا ہے کہ chromosome کے جو terminals ہوتے ہیں جو ان کے سیرے ہوتے ہیں وہ وہاں سے cut out کرتے ہیں terminal end کے cut out کرنے کے بعد جو باقی end ہوتے ہیں وہ اس طرح سے quail form میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ combine کر لیتی ہیں اور quail form میں combine کرنے کے بعد وہ اس طرح سے ایک round shape ایک link like structure میں آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے link chromosome بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آپ کا topic change in chromosome structure یا پھر اس کو آپ structural mutation of chromosome یا chromosomal abbreviation میں variation in structure تینوں طرح سے یہ question آپ کا اس میں cover ہو سکتا ہے موسیقی 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 DING